پتہ ہے ہمیں کہ یہ الیکشنز نہیں ہو رہے یہ سیلیکشنز ہو رہی ہیں لیکن اس کے اندر اپنا ایک موقف لے کے اپنی آواز لے کر ہم بیچ میدان میں تو گھسے ہوئے ہیں کہ یار ہم اپنی سپیس تو نہیں چھوڑیں گے نا ہم سارا کچھ ان کے حوالے تو نہیں کر سکتے اب اگر نون والے کہتے ہیں کہ جی ساڑھی گال ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے بھائی بھلے آپ کی بات ہو گئی ہے ہم تو نہیں مانتے فاندانی طرز حکمرانی جو آپ کرتے ہیں تو اب یہ کہنے کے لیے جو جگہ ہے جو سپیس ہے وہ بھی ہم ان کے لیے اگر چھوڑ دیں گے تو پھر تو سنجیاں ہو جن گلیاں تھے ویچ مرزا یار پھرے ہلو اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ مستوان آز کھوکر صاحب باپس آ چکے ہیں فارمر سینیٹر ہیں ایڈوائزر تھے ٹو ہیومن رائٹس اختلافات پرنسپل پوزیشن کی وجہ سے پی 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 چھوڑنی پڑی اب انڈیپینڈنٹلی لڑ رہے ہیں وہ بھی تو سیٹو پر لڑ رہے ہیں تو آج ان سے پتہ کریں گے کیوں لڑ رہے ہیں کیوں کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ فرسٹ پول کیسے ہیں سر آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے خرید سے سر آپ سے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے سلوشنز بڑ آپ نے اکثر بات کی ہے پاکستان میں ڈیموکرائٹک سسٹم کی تو ابھی جو کل پرسونی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے آپ اس کو اسی کڑی کا سلسلہ سمجھتے ہیں جو ایبڈو سے شروع ہوئی تھی آج دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار چوبیس میں کیا فرق ہے جو اس وقت منظور نظر تھے آج وہ زیر اعتاب ہیں جو اس وقت زیر اعتاب تھے آج منظور نظر ہیں یہ سلسلہ تو پاکستان میں پرانا چل رہا ہے اور اب میں تو ہمیشہ یہی کہنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں توجہ دلانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ دائروں کا سفر ختم کرنا پڑے گا پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے گووننس کامپلیکس ہو چکی ہے ان کی زندگیاں بہت مشکل ہو چکی ہیں ورلڈ بینک کی ابھی ریپورٹ آئی آج سے کچھ عرصہ پہلے اور ہوریفک فگرز ہیں نو کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے دو کروڑ اسی لاکھ بچہ اس ملک میں ایسا ہے کہ جس نے سکول کی شکل تک نہیں دیکھی پچیس لاکھ نوجوان بچے اور بچیاں ہر سال تعلیم جتنی بھی وہ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد جاب مارکٹ میں نکلتے ہیں آگے روزگار نہیں ہے چالیس ویسد بچے اس ملک میں پانچ سال کی عمر تک پہنچنے تک وہ سٹنٹڈ بروت کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہمارے چیلنجز اتنے بڑے ہیں اور ہماری جو یہ اشرافیہ کی اندر کی آپس کی لڑائی ہے یہ ختم ہی نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کی ساری قیمت لوگ ادا کر رہے ہیں تو یہ ایک ہمارے لیے سوال ہے کہ یار 76 سال ہو چکے ہیں بس بہت ہو گیا بہت ہم نے آپس میں کر لیا اب ریجن کے آپ باقی ملک دیکھیں بھارت کہاں پہنچ گیا ہے انڈیا بنگلدیش کی اکانومی کہاں پہنچ گیا ہے تو چلو تھوڑا سا لوگوں کے لیے بھی سوچ لیتے ہیں اپنی لڑائیاں ہم بعد میں کر لیں گے زیرا ملک میں سانس آ جائے پھر دوبارہ لڑ لیں گے لیکن کچھ عرصے کے لیے پاؤس ضروری ہے اس سفر کو ختم کرنا ضروری ہے کڑوں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے اس میں اگر ہم کہیں کہ یہ ہونے کے لیے جو بیڈ روگ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی فورسز جو ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ بھائی ایک لیٹرمیسی آپ سسٹم میں تو لائیں ملٹری کو پش بیک کریں سٹاپ بینگ پونز رائیٹ آج اگر نواز شریف صاحب بڑے خوش ہیں کیا کوئی گیارنٹی ہے کہ دو سال بعد مریم اور نواز شریف جیل میں نہیں ہوں گے اور خان صاحب کوئی گیارنٹی نہیں ہے نا تو ہم اگر یہ گیم کھیلنا چھوڑ دیں اسے ہم بھی بیفور بھی سٹارٹ ریکارڈی بسکس کرنا شروع ہو گئے تھے بہت ایک پریزنرز ڈیلیمہ ہے کہ چارٹر اور ڈیموکرسی میں اگر کاوش کی گئی تو خان صاحب انوینٹ ہو گئے تو ایک جیل میں اگر اس وقت نواز شریف ہیں اس جیل میں عمران خان ہیں ایک جیل میں زرداری بلاول ہیں اور وہ اپنی طرف سے سوچنے کہ سیاسی فورسز کو ساتھ آنے ایمیلیٹی کو پیچھے کرنے پڑن کو یہ نہیں پتا کہ میں آ جاؤں گا تو دوسرے جیل میں یہ لوگ کیاگری کریں گے دیکھنا سکرپٹ تو 47 کے فورن بعد جناہ صاحب کی وفات کے بعد سکرپٹ تو اس وقت سے لے کر آج تک یہی ہے ہم نے حسین شہید سوروردی صاحب جیسے قداور سیاستدان جن کا تحریک ہے پاکستان میں ایک بہت بڑا رول تھا ان کو اس ملک کے اندر قدا ٹھہرائے جاتے دیکھا پھر ہم نے اس سے بھی آگے بڑھ گئے بانیئے پاکستان کی بہن کو بھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت سے ابھی تک جو سکرپٹ چل رہا ہے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا آپ کسی وقت یہ بیٹھ کے بھی تو انیلیسز کرنا چاہیے نا یار کہ کاسٹ بینیفٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہم قیمت کیا ادا کر رہے ہیں اور ہمیں حاصل فائدہ کیا ہو رہا ہے فائدہ تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو ان ساری چیزوں کو اب وقت آ گیا کہ ختم کریں لوگ اس ملک میں تنگ آ چکے ہیں دھڑا دھڑ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کو جو پچھلا سال تھا پاکستان سے تاریخی ہجرت ہوئی پھر گیاس بھائی ہم ایسے ایسے حادثوں کا سنتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ محاورتن کے دل خون کے آنسور ہوتا ہے یا روح کام جاتی ہے یہ لفظ بھی انصاف نہیں کرتے حادثے کے اندر اگر چار سو بچے ہمارے پاکستانی یورپ جانے کی خواہش میں کوشش میں یورپ کے سمندروں میں جہاں بھاگ ہو جائیں اور اس کے اندر خواتین بھی شامل ہو تو آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر ڈیسپریشن کتنی ہے کہ جو زندگی یہاں پر لوگوں کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی اوپر سے لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے یار بہت ساب بہت ہو گیا نا اچھا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو جتنے ایکسپریمنٹس ہوئے ہیں ڈیریک ڈکٹیٹرشپس ہم نے دیکھ لیں اس ملک میں ہم نے ہائیبریٹ نظام دیکھ لیا ہم نے ہائیبریٹ پلس بھی دیکھ لیا ایک ایکسپریمنٹ جو ہم نے اس ملک میں نہیں ہونے دیا وہ یہ ہے یار ایک فری اینڈ فیر الیکشنز کرا لیں لوگوں کو فیصلہ کرنے کے ایک دفعہ ٹرائے کیا نا پھر کیا ہوئے نائنٹین سیونٹی میں یہ ایکسپریمنٹ کیا پھر نہیں لیکن نائنٹین سیونٹی کے اندر یہ ایکسپریمنٹ اس کے پہلے جو آپ بیس سال کر چکے تھے اور پھر جب آپ نے الیکشنز کرا ہے تو اس وقت الیکشنز کا ریزلٹ بھی تو نہیں مانا نا ایک دفعہ maybe that's the lesson they learned that's the wrong lesson that they learned جو اصل lesson تھا یہ کہ آپ اس وقت مانتے majority کو جو majority کا فیصلہ تھا آپ مانتے آپ نہیں کھڑے ہوتے ان کی راہ میں شیخ مجیب صاحب بن جاتے اس ملک کے وزیر آزم اس ملک کی پاکستانی ہی تھے نا تو آپ نے ان کو جب دیوار کے ساتھ لگایا وہ پھر دور چلے گیا آپ نے ان کی ایکسریت ماننے سے انکار کر دیا پول کے ریزلٹس ماننے سے انکار کر دیا تو that push them to the edge تو غلط سبق سکھا ہم نے اس میں جو پہلے بھی ہم discuss کر رہے تھے میرا بھی اکثر یہ ڈیلمہ رہتا ہے میرے پر کوئی جواب نہیں ہے کہ اچھا جی آپ مینشنی پارٹیز ہیں یہ اقتدار کے سیاست کرتے ہیں پاور کورڈوز میں exist کرتے ہیں پرنسپلز میں نہیں کھڑے ہوتے کوئی مورلز نہیں ہیں سب میں انہوں مان لیتا ہوں ان پارٹی میں جا کر اگر کوئی کیسر بنگالی صاحب اچھا کام کر لیتے ہیں شازیہ مری کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں سانیہ نشدر بیٹی ایمی کچھ اچھا کام کر لیتے ہیں still to be appreciated as somebody who lived that dilemma کہ ہر میں ایک بیگ ٹینٹ پارٹی میں کچھ اچھا کام کروں ہیومن رائٹس کی طرف ان کو لے کر رہا ہوں جس کا امپیکٹ ہوگا یا میں چھوڑ کے باہر جا کے ایجیٹیشن کروں ایکٹیوزم کروں what pushed you there and what would you say کہ کیا کرنا چاہیے ان کو پل لیفٹ کریں staying within the party یا باہر رہیں دیکھیں وہ ایک جو point ہے نا انسان کی زندگی میں جو آتا ہے بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیا تو آپ کا ایک ایستہ ایستہ چیزیں build up ہوتی جاتی ہیں اور وہ چیزیں build up ہوتی رہیں اور پھر eventually میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اب مجھے کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا contradictions بہت زیادہ تھیں میں وہ details میں نہیں جانا چاہوں گا اور وہ ایک بوجھ بن کر رہتی تھی جس کی وجہ سے میں سوال بھی کرتا رہتا تھا چیزیں publicly party policy کے خلاف کہہ بھی دیتا تھا اور بہار طور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو political parties ہیں وہ صرف power politics میں ہیں اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان سے بھی دور ہو چکی ہیں اسی لئے میں نے election جو ہے ازاد لڑنے کا بھی فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی political party کے اندر جانا اپنے آپ کو literally غلامی میں دینے کے مترادف ہے اور یہ بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ اگر election جیتا ہوں تو اس کے بعد بھی کسی جماعت میں شامل نہیں ہوں گا اپنی ازاد حیثیت کو برقرار رکھوں گا جہاں پر اختلاف رائے کی گنجائش نہ ہو جہاں پر اصلاحات کی گفتگو نہ ہو خوشامدی کلچر ہو بس نہیں کیا جاتا جی گزارا بس دیکھ لیں چیزیں بہت قریب سے اس کو اگر on the ground اگر connect کریں آپ جب آپ سے کسی ان ٹی وی شو میں بھی پوچھا دیں کہ party symbol اس وقت liability ہے یا فائدہ ہے تو آپ نے بولا تھا liability ہے when you go talk to people on the ground appetite ہے کہ ہم PMLN, IPP اور PPP کو vote کریں in Islamabad specifically دیکھیں مجھے تو appetite نظر نہیں آرہا اب میں کیونکہ میرا opinion تھوڑا سا biased ہو سکتا ہے آپ اس کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن میں نے جو observe کیا ہے جو سولہ مہینے کی حکومت گزری ہے ایک تو لوگوں کے اندر بہت reaction ہے اس کے خلاف رجحان مجھے بہت کم نظر آرہا ہے اسی لیے آپ بلے کا نشان ہٹانا پڑا اسی لیے آپ کو باقی اور چیزیں کرنی پڑی پورا dismantle کرنا پڑا تحریک انصاف کو تاکہ ان کے لیے راستہ کھل سکے لوگ ان کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ political parties جو بات سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ جو ان کا تشخص ہے جس طریقے سے یہ لوگوں کے سامنے موجود ہے جب تک یہ اپنے آپ کو بدلیں گی نہیں لوگ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پرانے چہرے پرانی گفتگو گھسے پٹے نارے لوگ آج بہت آگے جا چکے ہیں شام کو اگر ایک دو ٹاک شوز نہیں دیکھتے تو جن کے پاس ٹچ فون ہے وہ اس کی اوپر بیٹھ کے پاڈکاسٹ سن لیتے ہیں یا یوٹیوب پہ تجزیہ سن لیتے ہیں آج حالات بڑے فرق ہیں اور اس عوام کو جہاں پہ شعور کا میارت اوپر نسبتاً جا چکا ہو اس کو انگیج کرنے کے لیے آپ کو نئی پولٹکس کرنے پڑے گی اور یہ جماعتیں نئی پولٹکس کی طرف آنی رہی اور مجھے رجحان بہت کم نظر آ رہے ہیں آئی پی پی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی پی پی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی پی پی کا مائنس پندرہ ہزار سے شروع ہوں گے اور اور پھر بیلٹس آف ہوں گے آئی پی ایم 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 اس وقت آئی یقین مانیے کہ تمام جو بیراکرسی ہے ڈسٹرکٹ ایڈیسٹریشنز ہے پولیس ہے آئی ایون دو کہ ان کا کمپیٹیٹر ایک راستے سے ہٹا دیا گیا ہے اس کے باوجود آئی یہ ساری جو سٹرکچر اسٹیٹ سٹرکچر جو ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے لوگوں کو تھانوں میں بلا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس پارٹی کے لیے ووٹ کرنا ہے اس کے لیے نہیں کرنا ہے تو ان کے اندر تو کانفیڈنس ہی نہیں رہا اگر کانفیڈنس ہوتا تو آپ کا حریف بھی آپ کے مقابلے سے ہٹا دی ہے کھل کے میدان کے اندر الیکشن لڑے لیکن ابھی بھی ان کے اندر ایک وہ ہے سمجھتے ہیں وہ کہ شاید رجحان نہیں ہے اور لوگوں کو ڈرادم کھا کے ووٹ لے لیں اس میں جو جلسے ہو رہے ہیں پی ایم ایم کے وہ تو بہت بڑے ہو رہے ہیں اگر ہم سندھ میں دیکھیں تو پی ٹی ای کا اس چھ اور امران خان صاحب نے کبھی توجہ بھی نہیں دی وہاں پہ جس دن امران خان صاحب کا بہت سال پہلے پہلا جلسہ تھا وہاں پر شاید اور اس کے اندر انہوں نے جب اپنی تقریح شروع کی اور انہوں نے کہا میں محمد بن قاسم بن کر آیا ہوں میں انہوں نے کہا بس گئے خان صاحب ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سندھ کے اندر جو لوگ ہیں بڑا وہاں پہ ان کا جو لکھاری طبقہ ہے اور شاعر اور اس طرح کی جو لوگ وہاں پہ سندھ میں بڑی اویرنس ہے وہ اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھتے جس طرح آپ کو پاکستان سٹیڈیز کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے خان صاحب ایک دفعہ آئے ٹینٹ لگایا اس میں بریانی دی چلے گئے پیپل رمیمبر دیس ٹھنگ سندھ میں نہیں ہے بلوچستان میں تو الیکشن ہوتے ہی نہیں اس کا انیلیسس کرنے کا فائدہ نہیں پی میں وائلڈ پوپلاریٹی پی ٹی آگے انڈنائیبل تو پنجاب is the battleground پی ایم ایل ان کے جو جلسے ہو رہے ہیں وہ تو بہت بڑے ہو رہے ہیں اپیٹیٹ چاہ اسلامباد میں نہیں ہے جو ان کے کچھ strongholds ہیں ہالکورٹ میں نے مجھے بہت اپیٹیٹ نظر آئی دیکھیں جلسہ کرنا اگر میار اس کو ہم یارڈ سٹک لے لیتے تو یقیناً اگر آج آپ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں بہت بڑے جلسہ تو وہ ان سے بڑے دو گناہ تین گناہ بڑے جلسے کر دیں گے ٹین ایکس کر دیں گے اس وقت وہ بہت اپیٹیٹ ہے تو جلسے جو ہے نا وہ یارڈ سٹک نہیں ہے ایک لحاظ سے ہے بھی صحیح لیکن میرے خیال میں جو اصل جو چیز ہے کہ آپ کے پاس بیانیاں کیا ہے آپ کی گفتگو میں دلیل کتنی ہے آج لوگ جس جماعت یا شخص کے پاس کوئی بیانیاں نہیں کوئی دلیل نہیں اس کی گفتگو میں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ریسپونس دینے کے لیے تیار نہیں دو دن تین دن پہلے اسما شرازی صاحبہ کو دیا انٹرویو شہباز شریف صاحب نے اور انہوں نے بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ووٹ کو عزت دو کہ انہوں نے معنی سمجھائے قوم کو کہ جیس کا اصل معنی تھا کیا اور وہ معنی سن کے ہم حیران رہے گئے کہ آپ نے چار سال قوم کو کس چکر میں لگائی رکھا اور آج آپ یہ کر رہے ہیں بات سولہ مہینے کی حکومت میں آپ ساتھ بیٹھے رہے آپ نے ایک دوسرے کو ایک انکل کہتے تھے دوسرے کو آپ بھتیجہ کہتے تھے بھائی بھائی تھے اور جیسی حکومت ختم ہوئی تو الیکشن کیمپین میں آپ ایک دوسرے کی اوپر لفظی گولہ باری کر رہے ہیں اور یہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ الیکشنوں کے بعد شاید دوبارہ حکومت میں ساتھ بیٹھنا بھی پڑھے پی ڈی ایم ٹو ہوگی impossible پی ایم ایل این پی 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 will have to sit together ان دونوں کے کنسنسز کے بغیر کوئی گامرنی بنی ہے تو یہ آج کیا تماشا لگا رکھا ہے تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آج یہ جو لفظہ گولہ باری ہو رہی ہے پیبلز پارٹی نون لیگ پہ کر رہی ہے نون لیگ ادھر کر رہی ہے کوئی مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں لوگوں کو یہ باتیں آپ سمجھ آتی ہیں کہ یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے اور شاید خواہش ہے پیبلز پارٹی کی اور خواہش رکھنی بھی چاہیے کہ جو تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے جس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گئی کہ اس کو اپنی طرف کھنچنے کے لیے اس طرح کا ایک نیریٹیو بنایا جائے میں بلاول کے ساتھ بیٹھا ویڈا پڑسوں تو میں ان کو بلا ایسا لگ رہے ہیں ڈبڈبی دیکھ رہا ہوں میں کہ ریسل منیا چل رہی ہے بل بیک سٹیج آپ لوگ ساتھ ہی ہیں اس میں ہم پولیٹیکل شہور کی جو بات کرتے ہیں since you've interacted with people you talk to them do you feel کہ and maybe میں بھی تھوڑا گلٹی ہوں کہ میں کلٹ کہ کلٹ ہے کلٹ ہے کلٹ ہے وہ واقعی کلٹ ہے یا لوگوں میں اتنا اب شہور ہے ووٹر میں کہ جب پی ڈی ایم انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو عزت دے دو کی بات کر رہے تھے تو وہ ان کے ساتھ تھے اور وہ بک رہا تھا خان صاحب جب انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے وہ واقعی ہوئے یا نہیں ہوئے جو بھی بیچتو رہے تھے وہ بک رہا تھا so there is this huge انٹی اسٹیبلشمنٹ sentiment and it's not just عمران کان نواشری factor عزت بھر میں نومبر میں میں نے کیمپین شروع کی ادھر اسلامباد میں ابھی کینڈیٹس نے دو تین ہفتے پہلے کیمپین شروع کی میں نومبر سے میدان میں اترا میں نے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ یار کہ اگر الیکشنز نہیں ہونے تو وہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے مجھے تو یہ پتا ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں شیڈول آنے والا ہے کیمپین شروع کر میں ابھی تک کوئی ڈیڑھ سو کے قریب کارنم میٹنگز کر چکا ہوں جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک دو میٹنگز کے علاوہ کسی جگہ لوگوں نے گلی سڑک نالی بجلی کا کھمبہ ٹرانسفارمر اس کی بات ہی نہیں کی ہر جگہ لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی جو آپ گفتگو کرتے ہیں جو آپ نے موقف اختیار کیا ہماری توقع یہ ہے کہ آپ اس پر کھڑے رہیں میں حیران ہوں میں اس سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکا ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا یہ میرے لیے ایک اتنا پلیزنٹ سپرائز ہے موقف انٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا رول ملک کے اندر ریفارمز مہنگائی کے ہاتھوں لوگوں کا تنگ ہونا یہ ساری چیزیں مل کر کہ لوگ چاہتے ہیں ہمارے جو اصل ایشیوز ہیں ان کی اوپر گفتگو ہو یہ تضاد اس ملک کے اندر جو پرنسپل کانٹرڈکشن ہے وہ تحہ ہو کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے اور پھر ہماری اس ملک کے اندر کیا حیثیت ہے پاکستانی ہونے کے آج مائنی کیا ہیں آج لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور جس نے کسی نے بھی تحریک انصاف کے لیے شاید ووٹ نہ کرنا ہو لیکن لوگوں کو جنرلی یہ بات نہیں پسند آئی کہ ان کے سامنے سے ایک آپشن اٹھا دی گئی ہے تو مجھے میں اتنا پلیزنٹلی سرپرائز ہوا مجھے ان الیکشن سے پہلے یقین کیجئے کہ میرے اندر کوئی امید نہیں تھی میں ایک ہپلیس سی کنڈیشن تھی کہ یار پتہ نہیں ملک کہاں جائے گا کیا بنے گا لیکن یہ جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے اندر یہ اوئینس یہ اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا اور مجھے اس میں سے بڑی ہپ بڑی امید نظر آتی ہے کہ مصطفیٰ نہیں کوئی اور کوئی اور نہیں کوئی اور یہ اگر اوئینس آ گئی ہے تو یہ کسی جگہ پہنچے گی انشاءاللہ میں ابھی آکے آنے سے پہلے ٹویٹ دیکھ رہا تھا کچھ پی ٹی سپورٹرز جبران ناصر کو گالیاں دے رہے تھے کہ تم اگر اب وہ ایک آدمی ہے جو پرنسپل سانس کی ہے جس نے پی ٹی کے لوگوں کے لئے کڑے گئے انہوں نے بولا یو شوڈ آف سیٹ ڈاؤن یا یو شوڈ آف ناٹ کیمپینڈ کچھ پی ٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو جو پی ٹی سپورٹرز جی سن رہے ہیں بولنے ٹھیک ہے بھئی آپ باتیں صحیح کر رہے ہیں لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ آشروات مصطفیٰ نواز کھوکر پہ نہیں ہوتا تو یہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا تھا جس طرح ہم نہیں لڑ سکتے تو ٹھیک ہے یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ باتیں تو پھر بلاول بھی کہہ رہے ہیں یہ باتیں تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں تو پی ٹی ایم نے بھی کی تھی تو وائی شوڈ دے بلیو لیکن ایک تو پولیٹیکل پروسس ہے نا اس پولیٹیکل پروسس سے اگر آپ ڈس انگیج ہو جائے جتنے بھی مشکل حالات ہوں نائنٹین ایٹی فائیو میں پیبلز پارٹی ہوئی اور پھر اس کی انہوں نے ایک کاسٹ پے گی اگر آج عمران خان صاحب الیکشنز کا بوائکوٹ کر دیتے ہیں امران خان صاحب کا نیشنل اسیمبلی چھوڑنے کا فیصلہ غلط تھا ان کو پوری پارٹی سمجھاتی رہ گئی کہ خان صاحب یہ نہ کریں انہوں نے کیا پنجاب اسیمبلی توڑنے کا فیصلہ غلط تھا خیبر پختونخواہ اسیمبلی توڑنے کا فیصلہ غلط تھا ساری پارٹی کہتی رہی گی یہ پلیز مت کریں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کرنا ہے جب آپ اس پروسس سے باہر نکل جائیں گے تو پھر آپ کو اس کی ایک کاسٹ پے کرنی پڑے گی ہم اب پتہ ہے ہمیں کہ یہ الیکشنز نہیں ہو رہے یہ سیلیکشنز ہو رہی ہیں لیکن اس کے اندر اپنا ایک موقف لے کے اپنی آواز لے کر ہم بیچ میدان میں تو گھسے ہوئے ہیں کہ یار ہم اپنی سپیس تو نہیں چھوڑیں گے ہم سارا کچھ ان کے حوالے تو نہیں کر سکتے اب اگر نون والے کہتے ہیں کہ جی ساڑی گال ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے بھائی بھلے آپ کی بات ہو گئی ہو ہم تو نہیں مانتے ہیں ہم تو اپنی گفتگو لے کر بیچ میں آئیں گے ہم کیوں آپ کی ہجمنی قبول کریں پنجاب میں نون کی ہم نہیں کرتے قبول ہجمنی ہماری یہ ڈیفرنسز ہیں ہم نہیں مانتے آپ کے سٹائل آف پالٹکس کو ہم نہیں مانتے آپ کے یہ خاندانی طرز حکمرانی جو آپ کرتے ہیں تو اب یہ کہنے کے لیے جو جگہ ہے جو سپیس ہے وہ بھی ہم ان کے لیے اگر چھوڑ دیں گے تو پھر تو سنجیاں ہو جن گلیاں تھے مرزا یار پھرے تو یہ محول تو ان کے لیے ہم نے نہیں چھوڑنا اور دوسری طرف ایک ایک سٹریم ہے جو میں نائند کو بھی ہم نے دیکھی دیکھیں پولٹ میں ویسے پرسنلی کبھی کبھی اپنے آپ سے یہ بڑا سوال کرتا تھا کہ یار کہ اگر برٹش ٹائمز میں جب ہم کالونی تھے تو میں اگر اس وقت ہوتا تو میں کس کی سیاست کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا گاندھی کی طرف جناہ کی طرف یا سبحاش چندر بھوز کی طرف دل کے اندر سے ایک وہ بال اٹھتا ہے کہ نہیں یار بات تو اس وقت سبحاش چندر بھوز کی جو تھی وہ زیادہ مارکٹ کے بھگانا پڑے گا یہاں سے لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ گاندھی ٹھیک تھا جناہ صاحب ٹھیک تھے جو وائلنس ہے سیاست کے اندر وہ ایک کاؤسٹ ہے جس کی جس کے نتیجے میں پھر آپ اپنا بہت سارا مورل گراؤنڈ لوس کر جاتے ہیں وہ آج تحریک انصاف نے لوس کی ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس چیز کو اس میں وہ ہسٹوریکلی it's a debate کہ would گاندھی have been successful without both would Martin Luther King have been successful without Malcolm X does Mandela become Mandela without ANC non-violence also only works because دوسری سائیڈ میں یا تو دل ہو یا ایمپتھی ہو یا سمجھ ہو so it's not one or the other yeah اس پہ میں نے کتاب پڑھی کچھ عرصہ پہلے اور اس میں جو آثرز تھے انہوں نے پوری دنیا میں جو پولیٹیکل مومنٹس تھی نا لاس سنچوری کی ان کو ٹریک کیا اور ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جو مومنٹس سکسیسول ہوئیں اور جو ناکام ہوئیں تو بنیادی وجہ کیا تھی کہ جو سکسیسول ہوئیں اور جو ناکام ہوئیں ان کی بنیادی وجہ کیا تھی تو وہ ایک نکتے پر پہنچے I'll share that research and book with you کہ اس میں جو بنیادی چیز تھی کہ جو مومنٹس پیسفل تھی ان کا سکسیس ریٹ انتہائی زیادہ تھا اور جو مومنٹس وائلنٹ تھی ان کا سکسیس ریٹ بہت کام تھا اور وہ اس لیے تھا کہ ایک عام آدمی کی جو پارٹسپیشن ہے وہ ایک پیسفل مومنٹ کے اندر آرام سے ہو جاتی ہے وائلنس is a barrier to participation وہ پھر لوگ شامل نہیں ہوتے جس مومنٹ کے اندر تھوڑی سی وائلنس ہو تو وہ ایک تاریخی پرسپیکٹیو میں بھی I think research کے پوائنٹ of view سے بھی ایک اچھی چیز ہے جو سامنے آئی ہے باہر طور اگر واپنے سمیتر آجائے ہیں پی ٹی آئی والے اگر سن رہے ہیں آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سلمان اکرم راجہ پولیٹکس میں نہیں انوال تھے پرنسپل آدمی تھے لوئر تھے ان دونوں نے جو ابھی اوٹ لیا I was a little bit surprised کہ وہ عمران خان پر اوٹ لے رہے ہیں I'm sure he's defending that if you see or he'd say but ان کو سائٹ پر رکھیں but if they compare you with him یا دو لوئر ہیں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اس وقت پرنسپل یہ ہے کینڈی اسٹیابیشن میں بات ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے وہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ کر کیوں نہیں لڑ رہے دیکھیں میں تحریک انصاف کے ساتھ election اس لیے نہیں لڑا کہ ایک تو ان کے لیے obviously بہت زیادہ problems میں نائند کے بعد کھڑی ہوگی اور یہ تو دیوار میں ٹکر مارنے والی بات ہے میں وہ space قطن زائے نہیں کرنا چاہتا کہ جہاں پر تحریک انصاف والوں کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس پر کوئی بات کرنے کی space ہی ختم ہو جائے وہ space آج میرے پاس ہے تو صحیح میں آپ کو نام لیے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے جو شروع شروع کے جو سارے front runners تھے وہ مجھے فون کرتے تھے بڑے لیڈر تھے ان کے کہ مصطفیٰ بھائی آپ please ایک statement دے دیں ہمارا فلانا بندہ نہیں مل رہا ہمارا فلانا بندہ نہیں مل رہا ہماری statements تو air بھی نہیں ہوتی جاتی بھی نہیں ہے آپ بات کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا یہ کہ ایک pressure بن جاتا ہے کوئی بات باہر نکل آتی ہے تو اس کا تھوڑا بہت کوئی شاید ایک فیصد دو فیصد اثر ہو جاتا ہے تو آج تو پھر وہ بھی بات نہیں ہونا اور میں ان کو بھی criticize کرتا رہا ہوں لیکن میرے نزدیک رانہ سناولہ پہ بھی heroin ڈالنا غلط تھا وہ political victimization تھی اور جو تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا ان کو اپنی غلطیوں پر بھی توجہ دینی چاہیے اور لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ justification کسی بھی صورت نہیں ہے ہمارا political جو culture ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے تو میں وہ space جو ہے کہ جس کے اندر میں ایک balance طریقے سے گفتگو بھی کر سکوں جہاں پر صحیح نظر آتا ہے اس کو صحیح بھی کہہ سکوں اور غلط کو غلط بھی کہہ سکوں چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو تو وہ space میں نہیں چھوڑنا چاہتا I wish all the best to سلمان اکر راجہ اس میں کل انہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں انہیں 46 سے ایک لڑڈ ہے حمدہ حارون ہے he's running independently اب وہ ایک نیا لڑکا ہے اس کا بھی politics میں involved نہیں ہوا policy prescriptions جو ان کے آپ کے بڑے similar ہیں جو کوئی ووٹر دیکھ رہے کیار مسلمان آز کوکر has been part of the system generally very well off وہ ایک elite system کا حصہ ہیں party کا بھی حصہ رہے ہیں دوسری طرح ایک نیا لڑکا ہے policy prescriptions the same maybe I should trust him over you تو what would you say to people who are like مستان آز کوکر has also been part of this system he's not new new of course دیکھیں system کے اندر رہ کر میں نے بہت سی چیزوں کو دیکھا ہے اور یا تو compromise کر لیتا بیٹھا رہتا resign نہ کرتا senate سے وزیر بھی بن جاتا لیکن جب چیزیں قریب سے دیکھی اور پھر eventually اس point پر آ گیا اور میرے سے resignation لے بھی نہیں سکتے تھے بایدھوئے اگر میں resignation نہ دیتا تو کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے تحت مجھے resignation کے لیے مجبور کیا جاتا بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو ماضی میں resignation کے لیے کہا گیا انہوں نے اپنی پوری پوری terms لگائی میرے تو ڈھائی تین سال باقی تھے تو میں resign کر کے نکل آیا کہ یار اب پھر اس کے بعد میں political parties بھی join کر سکتا تھا نہیں کی آزاد اسی لیے آفس تھی آفس تھی یا مجھے I think mid of April میں عمران خان صاحب کا phone آیا انہوں نے خود مجھے phone کیا کہاں ہو تم میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہے میں کہا جی میں travel کر رہا تھا میں کہا جی میں واپس آ کر آپ ہی کو کرنا تھا ایسا تو نہیں ہے م.یو آر سے م.یو آر سے م.یو آر سے سوری میں م.یو آر سے م.یو آر سے انکہ تو کامی اور دیگر political parties کی جانب سے بھی تھی لیکن وہ پھر it would have been just more of the same کوشش یہی ہے کہ اپنے ایک نکتہ نظر لے کر اٹلیسٹ وہ سپیس نہ چھوڑوں اور لوگ جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا ان کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل کریں لیکن ساتھ اس پوٹنشل کو بھی دیکھیں کہ کون پوٹنشلی چیلنج دے سکتا ہے مسلم لیگ نون کی ہجمنی کو جو اسٹیبلش کی جا رہی ہے اس وقت میرے اندر اگر پسلی ہوتی تو میں یقین کریں اسلامباد کے تینوں حلقے سے لڑ جاتا مجھے میں یہاں سے نون کے لیے وہ پرابلمز کر دیتا دو حلقوں میں تو میں نے شکر اللہ کر دی ہے ان کے لیے پرابلم میں کسی جگہ ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو کے لیے گیا وہاں سے نکل رہا تھا تو لفٹ میں ایک صاحب تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ فورٹی سکس میں بھی کیوں نہیں آئے ہمارے سامنے دیکھیں آپشنز کیا آئے ہمارے سامنے تو آپشنز ہی کوئی نہیں ہے اٹلیسٹ آپ ہوتے تو مزہ تو میں اگر میری پسلی ہوتی یقین کریں میری میں یہ نون کی ہیجیمنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ ہم پہ امپوز کیوں کیا جا رہے ہیں فری اینڈ فیر الیکشنز میں اگر جیتے ہیں سر تسلیم خواہ میں ان کے سامنے ہیں لیکن فری اینڈ فیر الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں ان کو ہمارے سر پہ تھوپا جا رہا ہے تو میں کیوں مانوں ان کو تو میں دو حلقوں کے اندر تو ان کو ایک جگہ سے تو شیر کو میں نے بھگا دیا ہے فورٹی ایٹھ میں جن صاحب کو ٹکٹ دیا نون لیگ نے وہ وہاں سے ہلکہ چھوڑ کے دوسرے ہلکے میں نکل گئے میں ان کے پیچھے وہاں پر پہنچ گیا میں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ نون کو کتنا ڈیمج کرے گا اگر آپ مجھے ووٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں میں نون کو آلڈی میں نے ٹاف ٹائم دیا ہوا ہے میں ان کو بلڈوز کر کے شاید فینشنگ لائن کروس بھی کر جاؤں انشاءاللہ اور میرے سے بہت زیادہ قابل لوگ میرے سے بہت زیادہ قابل لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں میں اس وجہ سے نون کو چیلنج دینے کے قابل ہوں کہ دیہاتوں کے اندر ایک دھڑے کی سیاست ہوتی ہے وہ سارا ایک سلسلہ موجود ہے میرے سے بہت قابل لوگ موجود ہیں ان فیلڈ بھی موجود ہیں لیکن کیا وہ اس فینشنگ لائن کے قریب پہنچ پائیں گے جہاں پر نون کو دھکا دے کر سائیڈ پہ کر لیں یہ ووٹر کیلئے میرے خالصے فیصلہ کرنا پڑے ہیں لیکن میں اگر سوچوں کہ لوگوں سے ملنا بھی ہے ان کے مسئلے بھی کرنے ہیں کورنر میٹنگ بھی کرنے ہیں پیسہ بھی لگانا ہے فری میں تو الیکشن ہوتا نہیں ہے تو آپ ایک کانشٹوینسی میں فوکس کرتے ہیں آپ دو میں لڑیں اچھا جی آپ بلاول بھٹو ہیں ہم نواز شریف آمیران خان ہے آپ تین چار میں لڑتے ہیں کہ میں تو پرائم منسٹر کینڈیڈیڈ ہونا ہے تو چانس میرا پکا ہونا چاہیے نہیں کم اسلامباد کا فیصلہ تو سامنے آ جاتا نا اسلامباد کا فیصلہ یہ آ جاتا کہ ہم نون کو نہیں مان رہے ہم یہ جو چیزیں آپ ہم پہ تھوپ رہے ہیں نہیں مان رہے اور یہ الیکشن بہت بڑی ایکسرسائز ہے آپ دونوں جیت گئے آپ فورٹی سیون بھی جیت گئے آپ فورٹی ایٹ بھی جیت گئے آپ کو ایک ویگیٹ کرنیے بڑے کہ اس کا بے الیکشن ہوگا ہمارے ٹیکس کا پیسہ زائے ہوگا پھر وہاں نون کا کینڈیڈ جیت کر آ جائے نہیں نون کی کینڈیڈ پھر بھی نہیں جیت گئے دیکھیں میں ایک کانسٹرینسی کے اندر شکر الحمدلہ جو فورٹی ایٹ ہے وہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب نون لیگ کو ٹکٹ دیا گیا ایک صاحب تھے جن کو ٹکٹ ملا وہ کانسٹرینسی چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے کہا میں نے یہاں پر نہیں لڑنا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آگے یہ موجود ہے اور اس نے مجھے ٹف ٹائم دینا ہے وہ دوسرے حلقے میں چلے گئے پھر وہاں پر نون لیگ نے ایک سیٹلمنٹ کر لی آج سے دو ہفتے پہلے وجیب کنفیوجن تھی کوئی کانڈیڈیٹ سامنے تھا نہیں تو ایک انہوں نے سابقہ ایم اے ان کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ کر لی تو وہ اللہ کا شکر ہے میں کانفیڈنٹ ہوں کہ مجھے کوئی اس میں پرابلم نظر نہیں آتا فورٹی سیون کے اندر بہت بڑی دہی عبادی بھی ہے یہاں پہ شہر بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی نون کو نہیں جیتنے دوں گا دونوں جیت گئے تو کیا کریں گے دونوں جیت گئے تو سب سے پہلے یہ پیغام ہوگا اسلامباد کے شہریوں کے جانب سے کہ ہم اس نون کی ہجمنی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں نمبر ایک اگلی قسط آپ کو پھر بتاؤں گا پھر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا خود بھی نہیں آپ کو بتاؤں گا آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا نہیں نہیں مجھے پتا ہے لیکن میں ابھی کہنا نہیں جاتا آپ کے ایک ووٹر نے مجھے بڑا نمازہ میسیج بھیجھا ہے کہ میں تو پکا پکا مسلمان آواز کھوکر کو ووٹ کر رہا تھا آپ جب آخر پوڈکاست پر آپ نے کننم بھی کہ آپ نے بولو why will I stand for my family members legacy کہ وہ قبضہ مافیہ کے حصے ہیں پھر آپ اپنی چاچا کی سیٹ پہ جو وکیٹ ہوئی ہے اس پہ لڑ رہے ہیں اور آپ کے ووٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ he is running on the court tails of the same قبضہ مافیہ نہیں 2013 میں میں اسلامباد سے یہ حلکہ جو ہے 48 اور 47 یہ ایک حلکہ ہوتا تھا آپ کی چاچا کی سیٹ نہیں میں 2013 میں یہاں سے خود الیکشن لڑوں 85 میں میرے والد یہاں سے اسلامباد سے ہمینے رہے ہیں 88 میں انہوں نے الیکشن لڑا 90 میں میرے والد یہاں سے ہمینے رہے ہیں 93 میں یہاں سے ہمینے رہے ہیں 2013 میں میں اس حلکہ یہ جو پھر بعد میں یہ حلکے تین ہو گئے اسلامباد کے اس سے پہلے دو حلکے تھے اور 2013 میں میں یہاں سے کینڈیڈیٹ تھا اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ اور اس وقت 2013 میں جب ہر روز عجب کرپشن کی غزب کہانی چلتی تھی ٹی ویوں پہ سولہ سولہ گھنٹے ملک میں بجلی نہیں تھی اس پوری ریجن میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کوئی پانچ سو ووٹ لے رہا تھا کوئی ہزار ووٹ لے رہا تھا میں نے اس وقت 48 ہزار ووٹ لیا اسی انہی دونوں حلکوں سے came second no i came third at that time i came third میرے 48 ہزار ووٹ تھے 52 ہزار تھے اس وقت تحریک انصاف کے اور 54 ہزار تھے مسلم لیگ نون کے تو ہم یہ پانچ شہ ہزار کے ووٹوں کے درمیان کھیل رہے تھے تو یہ difference تھا تو میں تو اس حلکے میں اس وقت بھی جبکہ پیپلز پارٹی کا کوئی نام و نشان بھی یہاں پر آگے پیچھے نہیں بچا اس وقت بھی میں یہاں پہ دوزار تیرہ کے اندر ایک unpopular ticket پہ ایک بہترین performance میرے خیال سے میں دکھا چکا ہوں تو therefore i thought کہ یہ دونوں حلکے جہاں سے میں پہلے contest کر چکا ہوں یہی سے contest کر کے ان دونوں حلکوں کے اندر میرے دھڑے بھی موجود ہیں میرا structure بھی موجود ہے انشاءاللہ نون لیگ کو challenge دوں گا تو آپ کا voter اگر شکایت کر رہا ہے کہ میں نے party campaign میں اسی سیم قبضہ مافیا کا support دیکھا ان کو تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ جو آپ کی طرف آ رہا تھا کہ یہ نہیں ہے دیکھیں ایسے سے لوگ بھی ہیں اب جیل کے اندر جو لوگ ہیں ان سے آپ vote کا right لے سکتے ہیں ان کا vote cast کرنے کا right تو ہے نا وہ جو اقبال کا ایک شیر ہے کہ یہ اب مجھے اگر سے ہی یاد ہے کہ جمہور وہ نظام ہے کہ جس میں گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا اگر تولنے کے حساب سے ہم vote کو دیکھیں تو پھر تو شاید بہت کم لوگ اس میار پر پورا اتریں کہ جو taxpayer بھی ہو جو متقی پریز گھار بھی ہو صادق اور امین بھی ہو تو یہ تو vote گننے کا ہے ہر شخص کا چاہے اس کی اوپر کوئی charges ہیں نہیں ہیں اس کی کیا سوچ ہے ایسی ایسی ہمارے especially اگر آپ مذہبی ہمارے طبقے کو اس پہ دیکھ لیں تو ان کی بہت سی چیزوں سے میں خود agree نہیں کرتا لیکن obviously آپ کو campaign کے لیے ان کے پاس بھی جانا پڑتا ہے ان کو بھی کہنا پڑتا ہے اور اس میں سے کئی آپ کو کرتے ہیں کئی نہیں کرتے ہیں تو اس میں اب یہ نظام ہی ایسا ہے جس میں vote گنے جاتے ہیں تولے تو نہیں جاتے اس میں دیکھیں آپ کی میرے رسپیکٹ کرتا ہوں شاید کا کان عباسی صاحب کی میرے رسپیکٹ کرتا ہوں مفتاہ اسمائل صاحب کی میرے رسپیکٹ کرتا ہوں generally میرا opinion یہ ہے کہ جو ایک elite class ہے وہ قوم کا نہیں فائدہ کرے گی آپ آپ کو لگتا ہے امران خان ہمارے leader ہے آپ کو لگتا ہے نواز شریف ہے آپ کو لگتا ہے زدائے صاحب but وہ ایک elite interest کو protect کرتے ہیں امریکہ میں بھی ٹرمپ ہے وہ وہ نہیں وہ وہ بول دے coal miners کی بات اور وہ جو elite lobbies ہیں وہ ان کا ہی فائدہ دیں گے تو پھر people who are listening or like these people who are part of the same elite class آپ شاید ایک لیول نیچے ہوں but مفتاہ صاحب شاید خاکان صاحب two are the richest people in Pakistan let's be honest and you're also part of the same class if not تھوڑا کام ہوں دونوں سے اچھا چلے تو عوام اگر دیکھ رہی ہے اپنی نو کو ٹھیک ہے کہ اتنے امیر لوگ غریب کی بات کر رہے ہیں یہ کیوں ہمارا فائدہ کریں گے اچھا ایک تو اس میں مجھے اس argument میں ہمیشہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ اگر جو انسان موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سائیکل والے سے کوئی اس کی ہمدردی نہ ہو اگر جو انسان گاڑی پہ جا رہا ہے تو اس کی ہمدردی جو ہے وہ موٹر سائیکل اور سکوٹر والے سے نہ ہو کیونکہ اس کے پاس گاڑی ہے یہ مجھے کوئی ہمدردی ہے ہم کیوں بھروسہ کریں دیکھیں غالب کا وہ کیا شعر ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگو خیش درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رولائے کیوں غالب نہیں کہ مستوی نواز کھو کر تجھے میں ولی سمجھتا جو نہ باداخار ہوتا یہ مسائل تصوف اور تیرا بیان غالب تجھے میں ولی سمجھتا جو نہ باداخار ہوتا یہ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں سر میں کیوں بھروسہ کروں آپ پر نہیں تو اب اور کیا میں کروں دیکھنا اور یہ میں آپ کو فرنکلی بتاؤ کہ اگر کوئی انسان بنافتی بات کر رہا ہو تو لوگ پگڑ لیتے ہیں لوگ سنس کر لیتے ہیں اگر کوئی سچائی کا انصر گفتگو کے اندر ہے تو وہ لوگ اسے کنیکٹ بھی کر جاتے ہیں اور کوئی ہم میں یا کوئی باقی لوگ ہم لوگوں کی اوپر امپوز تو نہیں کر رہے ہیں اپنی سوچ ہم تو اپنا ایک مقدمہ بیان کر رہے ہیں ایک لوجیکل طریقے سے دلیل کے ساتھ اور لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جناب یہ اس ملک کی پرابلمز ہیں یہ ان کے حال ہیں یہ ان کے سلوشن ہیں اور اس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اگر وہ قبول کرتے ہیں تو بسم اللہ ویل انگوڈ اگر نہیں کرتے تو یہ ان کا اختیار ہے ان کا حق ہے ہم امپوز تو نہیں کر سکتے ہم نے پچھلی اسیمیلی میں دیکھا کہ ایک سیٹ بھی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک سیٹ کے لئے جوڑ توڑ ہوئی اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بڑی پارٹی کو ووڑ دوں تو وہ بڑا چینج لاسکتے ہیں ہم جو ساری رفارم کے باتیں کرتے ہیں وہ نیشنل لیول تو چار چار دفعہ حکومتوں میں رہے ہیں چوتھی دفعہ حکومت پڑا رہے ہیں کیا چینج لے کے آئے تھے پہلے جو آپ لے کر آئیں گے سولہ مہینے میں کیا چینج لے کر آئے اپنے مقدمات ختم کراتے رہے اپنے جو بینک اکاؤنٹس فریز تھے وہ کھلواتے رہے جو سفری پابندیاں تھیں ای سی ایل میں نام تھے وہ ہٹواتے رہے کیا چینج لے کر آئے ابھی تو سولہ مہینے کی حکومت گزری ہے آپ جائیں گے ایک سیٹ ہوگی اب کیا ہی کر لیں گے میں آپ کو ایک سیٹ کیوں دوں میں اس کا سب سے اچھا جواب مجھے ایک پیسٹس صاحب نے دیا میں ایک چرچ میں تھا وہاں پر یہ ایک آرنم میٹنگ تھی ہماری تو پیسٹس صاحب اپنی گفتگو کر رہے تھے تو اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ سنایا یقین کریں کہ دل کے اندر اتر گیا واقعہ انہوں نے یہ سنایا کہ ایک شہر میں آگ بڑک اٹھی اس نے پورے شہر کو اپنی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا دور ایک چڑیا نے دیکھا اس آگ کو اس نے اپنی چونچ کے اندر ایک پانی کا کترہ لیا اور اس آگ کی جانب اڑی کہ میں اس کی اوپر جا کر یہ کترہ پھینکوں کسی نے سوال کیا کہ ارے چڑیا تیرا ایک کترہ اور یہ شہر کی آگ یہ تیرا ایک کترہ اس آگ آگ کو کہاں بجا پائے گا تو اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کترہ اس آگ کو نہیں بجا پائے گا لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آگ بجانے والوں میں ہوگا آگ لگانے والوں میں نہیں تو یہ ہماری ساری کوشش ہے اب وہ کترہ ہے کیا جو وہ چڑیا بھی آج کل نجم سیڈی کے لئے کام گر رہے گا اس نے بھی چھوڑ دیا کتروں والے کام تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی پوزیٹیو کانٹیبیشن تو کرتے رہیں گے جو اپنے اختیار میں ہے وہ کر سکتے ہیں وہاں پر اگر میں الیکٹ ہوتا ہوں اسیمبلی میں پہنچتا ہوں تو میں اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو برقرار رکھوں گا نمبر ون نمبر ٹو کہ جو لیجسلیشن پاکستان کے مفاد میں ہوگی کسی کو مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن جو انٹی پیپل ہوگی جو لوگوں کے مخالف ہوگی اب جس طرح مارچ کے اندر آپ کی آئی ایم ای فیسیلٹی ایکسپائر ہو رہی ہے آپ کو ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہوگی جو نئی گورنمنٹ کو نگوشیٹ کرنا پڑے گا ابھی لوگ اپنے بجلی اور گیس کے بلوں سے پریشان ہیں جو گیس کے بل آئے ہیں لوگوں کی حالت ٹائٹ ہوئی ہے تو وہ جو کنڈیشنز ہوں گی وہ بیک بریکنگ کنڈیشنز ہوں گی کھڑک کے اپوزیشن کروں گا جو چیزیں لوگوں کے مفاد میں نہیں ہوں گی ملک کے مفاد میں نہیں ہوں گی کھڑک کے اپوزیشن کروں گا یہ تو what's your plan for economically fixing پاکستان کیا ہونا چاہیے دیکھیں economy کو واپس fix کرنے کے لیے پہلی جو چیز ہے truthfully لوگوں کے سامنے وہ یہ رکھنی پڑے گی کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوگا یہ ایک مہینے میں بھی نہیں ہوگا یہ ایک سال میں بھی نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو کم از کم پانچ سال کا پیریٹ چاہیے لیکن اس پانچ سال کے پیریٹ کے لیے جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اس کا initiative ہم ابھی اٹھا سکتے ہیں economy اتنی جلدی جتنا بڑا mess ہم نے create کر دیا ہے اتنی جلدی fix ہونے والی نہیں ہے region میں آپ کی جنگیں چلتی رہیں آپ کو easy dollars آتے رہے آپ نے اپنے ملک میں industrialization پر توجہ نہیں دی کسی اور چیز پر توجہ نہیں دی کہ چلو یار پیسے تو آ رہے ہیں تو اب وہ کہانی رہی نہیں ہے اب ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا اور جس طرح باقی region کے ملک کھڑے ہوئے ہمیں وہ ساری reforms initiate کرنی پڑیں گی ہمیں pro business ہونا پڑے گا ہم نہ pro business لوگ ہیں مثال کے طور پر regional integration آپ کو اس کی جانب بڑھنا پڑے گا آپ کے ایک دیوار کی طرح انڈیا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس کو ایک دنیا کی سب سے بڑی economy بنتی جا رہی ہے اس کی energy کی needs ہیں connect کریں اسے central Asia کے ساتھ لیں اپنے بیچ میں جو آپ کا حصہ بنتا ہے آپ نہیں کر رہے آپ نے ایک لڑائی بنا کر رکھی ہوئی ہے لڑائی اور جسٹیفائل بھی جسٹیفائل بھی ہے اس میں ایک کشمیر کا ایشو لیکن چین اور بھارت کی بھی آپس میں لڑائی ہے لیکن ان کی دو سا ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے جپان اور چین کی بھی آپس میں لڑائی ہے لیکن ان کی بھی ٹریڈ ہے امریکہ اور چین کی بھی لڑائی ہے لیکن وہ آپس میں ٹریڈ بھی کر رہے ہیں تو ہم ٹریڈ کر کے بھی اپنے جو political issues ہیں ان کو سیٹل کر سکتے ہیں تو ہمیں regional integration کی طرف بڑھنا پڑے گا پھر اس کے بعد ہمیں جو state owned enterprises ہیں اب میں وہ ایک report پڑھ رہا تھا کہ تیرہ سو ارب روپے ٹیکس پیئر کا وہ پچھلے دو سالوں میں کھا گئی ہیں اب کوئی تک بنتی ہے یہ پیسے ہم لوگوں سے وصول کر رہے ہیں جو اپنی گاڑی میں پیٹرل ڈلواتا ہے سکوٹر میں پیٹرل ڈلواتا ہے بجلی گیس کا بل دیتا ہے بچوں کی سکول کی فیصیں دیتا ہے مچس کی ڈبی خریدتا ہے ککنگ آئل خریدتا ہے یہ ٹیکس ان لوگوں سے لیا جا رہا ہے آپ گلچھڑے اڑا رہے ہیں بند کریں ان کو تیرہ سو ارب روپے آپ نے دو سال کے اندر پھوک دیئے کوئی فائدہ نہیں اس کا بند کریں تجربے آپ نے دنیا جہان کے کر لی ہے نئی ائر لائنز کھلتی ہیں وہ ٹھیک چلتی ہیں پروفٹیبل ہوتی ہیں ٹائم پہ بھی اڑتی ہیں پی آئی اے ہمارے گوڑوں گٹوں میں بیٹھ گئی ہے تو انافز انافنا کب تک آپ نے یہ سلسلے اس طرح کرنے پھر خرچے کم کرنے ہوگے ہمارے خرچے ماشاءاللہ یہاں پر ایسے بے حساب ہیں یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہیں یہ چیزیں اور ان ساری چیزوں کے بعد جو میرے نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہیومن کیپٹل ہم نے ہیومن کیپٹل پہ اس ملک میں انویسٹ نہیں کیا لوگ خوشحال ہوں گے لوگ پڑے لکھے ہوں گے تو وہ تب ہماری اکانومی کے اندر ایک بہتر طریقے کی کانٹریبیوشن کر سکیں گے خواتین بھی اور لوگ بھی نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے لوگوں کی اوپر یہ ہم سال کا آٹھ سو عرب روپیہ پی ایس ڈی پی پہ خرج کرتے ہیں جی سڑکیں بنیں گی پل بنیں گے اس کے اندر سے پچاس فیصد پیسہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو ایک فلائی ریاست بنانے کے لیے وہ آٹھ سو عرب آپ دو تین سال نہیں خرج کریں آپ پورے ملک کے اندر سٹرکچر کر سکتے ہیں ایک ویل فیر سٹیٹ کا ہر یونین کاؤنسل لیول تک آپ جا سکتے ہیں کہ جس کے اندر آپ ایک بہتر سکول بھی وہاں پر دیں وہاں پر آپ ایک بہتر ہیلتھ فیسیلٹی بھی دیں اور انصاف کا نظام بھی وہاں پر دیں آپ لوگوں کی اوپر کیوں نہیں خرج کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں کرنے کے لیے دفائی بجٹ کم کریں گا دفائی بجٹ وہ مولانا فوز مجھے نام نہیں لینے چاہیے لیکن وہ ایک صاحب سے گئے ملنے کے لیے اور ان صاحب نے تحریکہ دمائیت ہوں ان صاحب نے جواب دیا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو میں ووٹ کر دوں گا تمہارے لیے لیکن میری ایک شرط ہے انہوں نے کہا کیا شرط ہے انہوں نے کہا ایک روپے کا آپ وہ لکھیں کہ ہم ایک روپے دفائی بجٹ میں کمی کر رہے ہیں اور یہ جو بل ہے فائنانس ایکٹ کے اندر ترمیم یہ آپ نے پیش کرنی ہے صرف ایک روپیا تو وہ نہ کہا نہیں جی یہ تو ہم نہیں کر سکتے دیکھیں اچھا اب اس کے اندر دیکھیں گزارش یہ کہ ہمیں سب سے پہلے ایک جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ پی ایس ڈی پی کو آپ ختم کریں ہمارے پاس سپیس اویلیبل بھی ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ اب جس طرح ایس ای ایف سی بنی ہے بے شک آپ نے اچھی انٹینشن سے بنائی ہو لیکن وہ کام نہیں کر رہی ایک ایک کانفیڈنسی انسپائر نہیں ہوتا جب ملٹی نیشنلز کے ہیڈ ہاورڈ سے پڑے ہوئے لوگ اپنی فیلز میں ایکسپرٹ لوگ جب ان کے ساتھ سامنے ایک اسی طرح کا ایک پڑا لکھا سیویلین آدمی بیٹھ کے گفتگور نہیں کر رہا ہوتا تو ان کو وہ کانفیڈنس نہیں ملتا تو ہمیں یہ چیزیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے کتنی ہر دفعہ چاہے نیا آئیڈیا ہے زمین بیج دے کتنی دفعہ کرتے نہیں کوئی خریدنا چاہ رہا ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہے غیاس بھائی کہ ہمیں یہ بھی ٹھیک ہے اس کے اندر کمی بھی ہونی چاہیے اگر وہ کمی تعلیم کی طرف جا رہی ہے صحت کی طرف جا رہی ہے اگر وہ نظام انصاف کو بہتر کرنے کی طرف جا رہی ہے لیکن اگر گلچھڑے اڑانے کیلئے جا رہی ہے تو پھر ہم ایک رف نیبر ہڈ میں بھی رہتے ہیں افغانستان کے ساتھ جو پرابلمز ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت کرتی ہے انڈیا کے ساتھ جو پرابلمز ہیں ابھی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ابھی دو تین سال پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا چار سال پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی دونوں ملک آمنے سامنے آگئے تھے ہم نے ان کا جہاز گرا دیا میزائل تیار ہو گئے صورتحال بن گئی تھی وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ریزولف ہو گئی تو اس وقت پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار کہ لڑائی اگر ہو جائے تو تیاری نہ ہو تو وہ ایک تیاری بھی ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جسے نیبر ہڈ میں رہتے ہیں وہاں پر باقی لوگ آپ کو سکون سے رہنے دیں گے اچانک یہ آپ کا ایران کے ساتھ جو سلسلہ بن گیا آؤٹ اوڈ ڈی بلوز کسی نے فوسی تو نہیں کیا تھا لیکن بن گیا تو وہاں پر انڈیا میں بھی جو صاحب موجود ہیں وہ کوئی آگے گاندی صاحب تو نہیں بیٹھے ہوئے وہ ایک مخصوص سوچ کے حامل لوگ ہیں اسی طرح افغانستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی ایک مخصوص سوچ ہے اور ہم جیسے جاہل ہم جیسے بے وکوف سمجھاتے رہ گئے کہ جناب یہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں مت کیجئے یہ آج جو خود وہاں پر بٹھائے آج وہ ہمارے گلے فٹ ہوئے ہیں تو ریل اسٹیٹ ریفارم کے بارے میں کیا خیال ہے کس طرح کا ہونا چاہیے ہونا چاہیے ریل اسٹیٹ ریفارم دیکھیں آتف میاں کی اس کی اوپر ہماری بارکاست میں ہاں آپ کی بارکاست بھی اور میں نے اس میں وہ سوال بھی آپ کو نیچے لکھ کر بھیجا تھا میں پھر وہ فالو نہیں کر سکا کہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے نہیں آتف میاں ایک بہت بڑی آواز ہے معیشت کو سمجھنے والے لوگوں میں اور پاکستان کا فخر بھی ہے اور ان کی میں نے جو ایک دو موقع ملا گفتگو سننے کا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ جو کیپٹل ہے وہ لاک ہوا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں اور ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ انپرڈکٹیو ہے اور اس کیپٹل کو ان لاک کر کے ہم نے پرڈکٹیو سیکٹر کے اندر لے کر آنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لے کر آئیں گے آپ لوگوں سے کاؤنٹر انویسمنٹ کہاں پر کرائیں گے آج ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں یار میرے پاس تھوڑے سے پیسے چھت تو اپنی ہونی چاہیے میں تین مر لے گا پانچ مر لے گا سات مر لے گا گھر لے لیتا ہوں پلوٹ لے لیتا ہوں اب ان کو آپ کہیں کہ جی آپ سٹاک مارکٹ میں جا کر انویسٹ کریں سٹاک مارکٹ کے اندر بلو چپ کمپنیز یہ ہیں اور فلانی کمپنیز یہ ہیں تو وہ کہیں گے یار یہ تو راکٹ سائنس ہے میرے لیے مجھے تو نہیں سکتا اور پھر اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے میرے پیسے اڑ بھی سکتے ہیں یہ کمپیٹیو لی ایک سیف انویسمنٹ ہے تو پھر وہ پرڈکٹیو میں ہم نے لے کر تو آنا ہے لیکن پھر وہ ایونیوز کیا ہوں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ انڈسٹری کی طرف جائیں سرویس سیکٹر میں جائیں اس وقت ملک میں آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے آپ مجھے بتائیں چھبیس پرسنٹ کی اوپر کرزہ لے کہ دنیا کا کون سا بزنس ہے جو چھبیس پہلے اتنے پیسے کمائے گا کہ چھبیس فیصد سال کے وہ دے بینک کو اس کے بعد اپنے خرچے بھی کرے اور پھر پروفٹ بھی نکالے ہم ہوتا نہیں ہے جو اچھا جو بزنس موڈل ہے ورلڈ وائیڈ وہ یہ ہے کہ جی آپ کو سیون پرسنٹ تو الیون یا ٹویل پرسنٹ تک آپ کو ریٹرن مل رہا ہو ایئر لی آپ کی انویسمنٹ میں یہ یہ موڈل ہے تو یہاں پر جب چھبیس پرسنٹ تو آپ نے پہلی بینک کو دے دینا ہے تو آپ انڈسٹری آپ نے خاک لگانی ہے یہاں پر اس ملک میں اچھا پھر اس کے بعد آپ کے آپ انہیں سرویس سیکٹر میں لے کے آئیں گے سرویس سیکٹر میں جب لے کر آئیں گے تو اس کے لیے آگے ایونیوز موجود ہونے چاہیے فانانسنگ کے یہ وہ تو آئی سی دیکھ چیلنج بات ان کی ٹیکس بک بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ نے شفٹ کیسے کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کے اندر جو ایک ریفارم میرے خال سے جو بہت ضروری ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں وہ یہ ہے کہ جو ویلیویشن آف پرابرٹیز ہے ہمارے ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ جو ڈی سی ریٹ اور یہ افیشل ان افیشل یہ بکواس ختم ہونی چاہیے جس ریٹ پہ بکا ہے وہی ریٹ جو ہے درج ہونا چاہیے اس کے اندر ٹیکس کی ریشو آپ بڑا کم کر لیں لیکن یہ کیا ہے کہ آپ گھر لے رہے ہیں دو کروڑ کا اور جو ڈی سی ریٹ کے مطابق جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں وہ پچیس لاکھ کی قیمت پہ دے رہے ہیں یہ نانسنس ختم ہونی چاہیے یہ ایک ہی ہونا پھر اس کے ذریعے پھر اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو بینکس کے لیے فائنانس کرنا آسان ہو جائے گا ریل اسٹیٹ سیکٹر میں تو اس کے ذریعے آپ پھر کیپٹل انلاک کر سکتے ہیں کہ جب بینکس فائنانس جس طرح پوری دنیا میں موقجز ایک بہت بڑا شعبہ ہے ہمارے ہاں تو موقجز ہیں ہی نہیں ٹرینڈ ہی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا ایکسٹرا کیش جو لوگوں کا اویلیبل ہوگا پھر وہ ڈیفرنٹ سیکٹر میں جا سکتا ہے کچھ لوگوں کس پیسے ایک فیلڈ سے سلوشنز تھے تو میں فیلڈ فیلڈ پہ چلتے ہیں پاورٹی ایلیوییشن کا کیا پلان ہے آپ کا دیکھیں جب تک آپ پاورٹی چین نے پچھلے تین دہائیوں میں تقریباً نوے کروڑ لوگوں کو سطح غربت سے نکالے ہیں ہمارے ہاں نو کروڑ لوگ سطح غربت سے اس وقت نیچے دو کروڑ لوگ ان میں صرف پچھلے دو سالوں میں اہیڈ ہوئے یہ فگر خدا نہ خاصتہ یہ بڑھتی چلی جائے گی کسی سیاسی جماعت میں یہ اہلیت اور یہ قابلیت نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس فگر کو کنٹین کر سکے یا کم کر سکے اب اس کے لیے دنیا میں ایک صاحب جن کو نوبل پرائز بھی ملا ان کو ان ان можете ایک نام نکل رہا ہے ان کی میں نے ایک کتاب پڑھی جس کے اندر جس طرح ہمارا بی آئی ایس پی ہے ان کا آرگیمنٹ یہ تھا کہ جو کیش ٹرانسفرز ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹیف ہوتی ہیں and بت ڈیٹا from all around the world جو بڑے سوشل پروگرامز ہیں انہوں نے وہ اس کا وہ ڈیٹا سامنے رکھا تو میرے خال سے بی آئی ایس پی یہ پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے سلسلے میں لیکن یہ تو آپ نے ایک سیفٹی نیٹ ہے نا اب اگر غربت کو آپ نے ختم کرنا ہے تو میرے خیال میں آپ کو لوگوں کے دو تین خوف جو ہے نا وہ دور کرنے ہوئے ہمیں خوف زدہ قوم ہے ہم ہر وقت ایک عام آدمی پپچو الخوف میں رہتے ہیں کہ یار اگر مجھے کچھ ہو گیا میرے بچوں کی تعلیم کا کیا بلے گا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کی صحت کا کیا بنے گا لوگ اس ملک میں سرکاری نوکری کیوں چاہتے ہیں کیونکہ سرکاری نوکری ہم سیاست دانوں پہ سب سے زیادہ جو پریشر ہوتا ہے نا وہ کہ ہمیں سرکاری نوکری دلا دیں اس لیے کہ وہ آپ کو لائف لانگ پروٹیکشن ایک دیتی ہے خوف ختم ہوتا ہے آپ لوگوں کے خوف دور کریں تعلیم کا خوف دور کریں کہ میں اگر مجھے کچھ ہو گیا یا میرا کام کاروبار ٹھیک نہیں چلا میرے بچوں کی فیسیں کون دے گا آپ صحت کے نظام لوگوں تک پہنچائیں سارا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کریں ہیومن کیپٹل جس کی میں بات کر رہا تھا تعلیم صحت یہ لوگوں کے بڑے خرچے اگر ایک آدمی کے آج تیس ہزار پچیس ہزار آپ کی منمم ویج کے حساب سے اگر آپ اٹھا لے آپ کی جو منمم ویج ہے اس کے اندر بچوں کی سکول کی فیس صحت کا خرچہ اس کے علاوہ کچن کا خرچہ باقی پیسے بلز اس کے پاس بچتے ہی نہیں ہیں فرٹلیٹی ریٹ کو ہمارا تو اگر تین بچے ہیں پانچ لوگ دیس ہزار روپے آپ کی ہے کوئی بھی میت کر لے یہ کیسے آپ زندہ رہ سکتے ہیں تو ریاست کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا اور جو پیسے ہم الللے تللوں پر خرچ کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پی ایس ڈی پی پہ ہم سال کا آٹھ سو عرب روپے اڑا دیتے ہیں وہ آٹھ سو عرب روپے آپ پورے اور پھر پروینشل ڈیویلپنٹ بجٹس الگ ہیں اس کے علاوہ فوکسٹ ہیومن کیپٹل کے اوپر جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے لوگوں کے یہ فیرز نہیں دور کریں گے ان کے خوف نہیں ختم کریں گے کہ تعلیم اچھی تعلیم صحت اچھی صحت ہر شہری کو اویلیبل ہوگی تو پھر لوگوں کو خوف نہیں رہے گا قوم تو یہ تب ہی بنے گی اس وقت تک نہیں بن سکتی یہ حجوم ہی رہے گا لوگ مارا ماری میں لگے رہیں گے کہ یہاں سے جو حاصل کرنا ہے حاصل کر لو یہ قوم بنے گی تب جب آپ لوگوں کے خوف دور کریں گے تو یہ میرے خال سے ایک فلائی ریاست بنانا وہ زیادہ بہتر ہے اور پھر اس کے بعد نینی سٹیٹ کا بھی میں کوئی اتنا فین نہیں ہوں کہ جی سپون فیڈنگ ہو رہی ہو کہ ٹھیک ہے اب آپ کو صحت بھی دے دی آپ کو تعلیم بھی دے دی اور اس کے بعد پھر آپ کی اور مزید پھر آگے نکلیں اور میدان حاضر ہے پھر ہمارا سٹیٹ جو نینی ہے وہ تو ہمارا تو اور سٹیٹ ہے ہمارا تو ایلیٹ نینی ہے ایلیٹ سبسیڈی جو دے رہا ہے ہمارا سٹیٹ وہ فریڈم فرم واند فریڈم فر فیر سب سے پہلے اگر اس کو ایجوکیشن اٹھا ہمارا تو بگ برادہ سٹیٹ ہے ایجوکیشن اگر ہم اٹھا لیں بھائی بھائی کا ہمارے ہر جگہ ہی ہے بوئیز تو اگر ہم ایجوکیشن نکالیں پرائیوٹ سکول کا ہے مافیا is a bad word that people use بٹ چلیں debilitating fees ہیں لوگوں کے لیے fees ایک بہت بڑا فیکٹر ہے access ایک بہت بڑا فیکٹر ہے public education کو آپ کیسے امپروف کریں گے یار اس کے اندر دیکھیں نا ایک تو آپ کے جو facilities ہیں structure ہے ایک تو وہ اپیل ہوئے اس کا دوسری اس کے اندر جو چیز ہے کہ آپ پڑھا کے رہے ہیں اگلے کو یعنی کہ میں ایڈوائزر تھا نا ہیومن رائٹس پہ تو ابھی میں بنے ہوئے کوئی ہفتہ ہی ہوا تھا تو ایک delegation آیا minorities سے ان کا جی باقی باتیں تو آپ سے باب میں ہوں گی سامنے انہوں نے سارا ہمارا جو نساب تھا اس کے اندر سے وہ چیزیں ساری نکال کے رکھی ان کا جی یہ دیکھیں اگر آپ بچوں کو اس عمر سے آپ یہ پڑھائیں گے کہ آپ نے ہندو کے اوپر اعتبار نہیں کرنا بغل میں چھری مو میں رام رام یہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں اتنے ہی پاکستانی ہیں وہ جو تو یہ چیزیں ختم ہونی ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ لوگوں کو پڑھا کے رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا ہم کسی وجہ سے تو پیچھے ہیں نا اس کمرے میں ہم بیٹھے ایک بھی جو چیز ہے اس کمرے میں ہماری زندگیاں جن چیزوں کی اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں ان کی انوینشن کے پیچھے ماشاءاللہ ہم مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور نہ ہی اگلے پچاس سو سال میں ہوگا جو ہماری حالت ہے تعلیم اور سائنس سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ ہم نے اگر آج فلسطین کے ساتھ یار جو ہو رہا ہے یعنی کہ جس طرح آپ کلنڈر پہ دن گنتے ہیں نا اس طرح وہاں پر آپ لوگوں کی اموات گن رہے ہیں اور ہم تو چلیں غریب ملک ہیں نا لیکن جو جن کے پاس اربوں اور ڈالر ہیں بڑی اکانومیز ہیں سعودی عرب ہو گیا گلف کے باقی ممالک ہو گیا جن کا تھوڑا بہت پولیٹیکل کلاوٹ ہے ٹرکی ہو گیا کیا کر رہے ہیں کچھ کر رہی نہیں پیار رہے ہیں نا یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم تعلیم اور سائنس سے دور ہو گئے ہمارے جو اپنے یہ سنگل نساب پڑھانا اور یہ چیزیں یہ کن چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں آج کیا میں تو یہ سمجھنے سے کاسر ہوں اور میں اس کو ویسے ایک ایلیٹ ٹرپ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے موسٹلی جس طبقے سے میرا تعلق ہے ہم باہر سے پڑے ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہمارے سکول فرق تھے پھر ہم باہر سے بھی پڑے ہوئے لیکن یہاں پر جو نیریٹیو ہے وہ یہ بکتا ہے مجورٹی قوم میں کہ مغرب کی تعلیم آپ نے حاصل نہیں کرنی یہ مغرب کی تعلیم لوگوں کو بگاڑ دے گی اگر لوگوں کو بگاڑ دیتی تو گاندی واپس آ کے کیوں فٹ ہو گیا انگریزوں کو خود کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں خود کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں جماعت اسلامی کے اتنے لوگ ہیں بچے باہر سے پڑھ کر رہے ہیں ایکزیکلی تو میں تو مجھے I fail to understand کہ ہم باہر کا نساب جو ان کو ترقی دے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اسلامیات ایک الگ سبجیکٹ رکھ لیں بچوں کو پڑھانے کے لیے لیکن باقی سارا ان کا کاپی کر لیں آپ اپنا آپ نے کون سا نساب بنا رہے ہیں لوگوں کے بھی سوال تھے What happened to the new block وہ جو reimagining پاکستان کا block تھا وہ اب تک وہ پاوز پہ ہے elections آگئے elections میں اترے ہوئے ہیں شاید حاکان عباسی صاحب نہیں لڑے مفتہ صاحب نہیں لڑے میں contest کر رہا ہوں خاجہ ہوتی صاحب contest کر رہے ہیں خاجی لشکری صاحب contest کر رہے ہیں کوئٹا سے ہمائیوں کرد contest کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہمیں election بھی لڑے ہیں تو اس وجہ سے ایک پاوز ہے elections کے بعد انشاءاللہ اس کو قطعہ نظر سیاست کے وہ تو ایک سلسلہ چلتا ہی رہنا چاہیے کہ یار بس بہت ہو گیا ہے ملک تو ٹھیک کر رہے ہیں is this the political party یہ جو reimagining پاکستان والا بلوک ہے ہو سکتا ہے most probably yeah why not is the stumbling block one tall guy میں بھی میرے قدمے اور ان کے قدمے کو اتنا فرق نہیں ہے سیاسی سیاسی گھر ہاں سیاسی گھر چلیں تصدیق ہو گئی پاپیلیشن کنٹرول کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے دیکھیں اس میں پھر ہمارے ہاں جو مذہبی رویہ ہے وہ ایک رکاوٹ ہیں حکومتی انتظامی معاملات بھی اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھ سکے ایران آپ کے سامنے ایک اگزامپل موجود ہے بنگلہ دیش آپ کے سامنے موجود ہے یہ دو اسلامی ملک ہیں جنہوں نے پاپیلیشن کنٹرول کر کے دکھائی ہے عرب سیٹس نے بھی کر لیا انہوں نے بھی کر لیا اب میں ایک دن کسی دفتر میں گیا نام نہیں لوں گا کن کا دفتر لیکن بھائی جیسے اندر گیا تو باہر لکھاوہ تھا ایک سٹکر سے لگاوہ تھا بڑا خاندان جہاد آسان میں صرف پگڑ کے بیٹھ گیا میں کہا یہ کیا ہم کس دور میں ہم نے لوگوں کو ذہنی طور پر قید کر کے رکھاوے ہیں دیگر اسلامی ممالک وہ کئی چیزیں اب جس طرح اٹھارہ سال سے کام عمر بچیوں کی شادی ہے سعودی عرب جیسا ملک اس کو تبدیل کر چکا ہے دیگر اسلامی ملک سارے کرتے ہیں تقریباً کر چکے ہیں ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کاؤنسل اڑیوی ہے کہ جی کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں دنیا تو دیکھیں کہ اسلامی دنیا دیکھیں کدھر جا رہی ہے اور ہم نے ایک ڈیفرنٹ راستہ پگڑاوا ہے تو یہ ذہنی آزادی جو ہے لوگوں کی کہ ان کو روشناس کرانا کہ بھائی باقی دنیا کے اسلامی ممالک بھی دیکھ لو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کس سوچ کے تحت کابو میں رکھا وایا ہے جس طرح وہ پانچ سال تک سٹنٹڈ گروتھ والا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک بڑی انفرچنٹ بات ہے کہ چالیس فیصد بچے اس قوم کے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے والدائن غربت کی وجہ سے انہیں کھانا نہیں کھلا پاتے ہیں منٹل سٹنٹڈ گروتھ کے بارے میں بھی میرے خال سے ہمیں اب ان پرانے روئیوں سے جان چھوڑانی پڑے گی ہم نے ذہنی طور پر اس قوم کو بھی سٹنٹڈ گروتھ کا شکار کر دیا ہے کھانے کے مشکلات ہیں سکول کے مشکلات ہیں ایکانومی کے مشکلات ہیں منوم سالری بہت کام ہے ساری مشکلات کے باوجود لڑ کر کوئی انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے کھاناوانے بکھا دیتا ہے مابا پیٹ کارٹ کے اس کو کھانا کلا دیتا ہے یونیورسٹی پیٹ لیتا ہے اس کے پاس بہت نوکری نہیں ہے اس مسئلے کا کیا کریں گے دیکھیں ریجنل انٹیگریشن ملک میں خوشحالی پیدا کرنا پرو بزنس ہونا اس میں آپ کی ایکانومی کو اتنی گروتھ کرنی پڑے گی کہ وہ خود سے جابز جنریٹ کرے آپ ہر تیسرے مہینے بعد ایک خبر کہیں بزنس پیجز میں ضرور پڑھتے ہوں گے اگر آپ فورن نیوز کو فالو کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اتنی جابز کریٹ ہوئیں اتنے مہینوں میں وہاں پر سیاست اس چیز پر ہو رہی ہوتی ہے ایک بڑا کہ اوبامہ ہیئرز میں جاب گروتھ اتنی ہوئی نمبر ون ایشو نمبر ون ایشو یہاں پہ ہم ان چیزوں کی اوپر ہے ہی نہیں ہمارا اب اگر آپ کی ایکانومی میں کل پر سن دیکھ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی فورکاسٹ آئی ہے انہوں نے ریوائز کی ہے فگر کہ آپ کی ایکانومی جو ہے وہ دو پسنٹ گرو کرے گی جو کمنگ فسکلیر ہے اس میں آپ کی پاپولیشن گروتھ کتنی ہے وہ غالباً ٹو پنٹ ٹری پسنٹ ہے تو آپ ازاد ہے یہ میرے خواب ایڈم نانچور تو آپ تو پھر نیگٹیف گروتھ میں چلے گے نا تو اب یہ ہم جب نیگٹیف فگر میں آپ چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جاب پھر نہیں کریئٹ ہو پا رہی تو جاب کی کریئشن کے اوپر آپ کو اپنی ایکانومی کو گرو کرنا پڑے گا سٹیٹ جو ہے وہ نوکریاں نہیں دے سکتا لوگوں کو ایکانومی کو گرو کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے سیاسی انتشار کو بھی ختم کرنا ہے سیاسی بے یقینی کو بھی ختم کرنا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے دنیا میں مجھے کوئی ملک دکھا دیں کہ جس میں سیاست اتنے بھونچال کا شکار ہو بہران کا شکار ہو اور اس کی معیشہ ترقی کر رہی ہو نہیں کرتا نہیں ہوتا ایسے تو ہم تو اور ہم بزد ہیں ہم نے ٹیکے لگانے چودہ چودہ سال دس دس سال نواز شریف کو بھی سزا دینی ہے اس کو بھی دینی ہے پھر نہیں چلے گا ملک so so to end it on جو سن رہا ہے still confused who is confused جو بھی سن رہا ہے ویسے بہت ہم اسلام آباد ہیں شہر confusion گئے بڑے لوگ confused نہیں ہے why should I vote for مستوحہ نواز کو کر یہ غازی یہ تیرے ازاد منش بندے کہ اپنی ازاد سوچ کے ساتھ اس نظام کے اندر جو کمزوریاں ہیں جو کبھاتے ہیں ان کو چیلنج کرتا رہوں گا اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ ایک شخص کے لیے چیزوں کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں ضمیر کو تو جنجھوڑ سکتا ہوں میں وہ at least گفتگو تو کر سکتا ہوں دلیل کے ساتھ کر سکتا ہوں آواز تو اٹھا سکتا ہوں اور اقتدار کا مجھے لالچ نہیں ہے ورنہ میں سینٹ سے ریزائن ہی نہیں کرتا وزیر بھی بن جاتا وزارت بھی میں نے نہیں لی تو ہاؤس میں صرف پہنچنا مقصد نہیں ہے وہاں پر پہنچ کر مزید باغیانہ رویہ اختیار کرنے کا ارادہ ہے good luck to you sir اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ بھی یہی دوہزار سترہ کے بارے میں سوچتی ہے کہ بڑا نقصان ہوا نواز کھو کر جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں اگر آپ پارلمنٹ میں آگے تو وہ ہم عملی بھی دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن جو سب سے پہلا قانون جو میں نے سوچ رکھا ہے آپ کو یہ ہر کسی سے پوچھنا چاہیے ویسے کہ بھئی آپ بن جاتے ہیں لیکشن جیت جاتے ہیں تو سب سے پہلی قانون سازی کیا کریں گے کیونکہ primarily تو کام یہی ہے نا میں ایک جلسے میں تھا تو وہاں پر کوئی صاحب نے ادھر ادھر کی بات کی ایک بیچ میں دہاتی آدمی کھڑا ہو گیا اس نے کہا ان کا کام قانون سازی کرنا ہے ان سے قانون سازی کی باتیں پوچھو تو پہلی قانون سازی جو ہے وہ جو میں نے جو بیل ٹیبل کرنا ہے نولن پرنسپلز کے اوپر جو برطانیہ کے اندر جو سیلف اکاؤنٹیبلیٹی ہے سیاستدانوں کی ہم اپنی داڑی جب تک نیب اور ان باقی کے ہاتھ میں پگڑاتے رہیں گے ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا ہمیں ایک اچھا لوگوں کے اندر تاثر قائم کرنے کے لیے سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کا قانون پارلیمنٹ کو خود بنانا پڑے گا اپنے آپ کا اتصاب کرنے کے لیے اور اگر ہم وہ میں اس کو ٹیبل کروں گا اس قانون کو میں پہلا بیل یہ لے کر آوں گا کہ ہم خود اپنا اتصاب کریں بجائے اس کے باقی کریں اور لوگوں کے اندر اپنی ہم ساکھ بھی بحال کریں اس کے ذریعے تو یہ اس سے شروعات کروں گا انشاءاللہ گود لکھ ٹیو سیر اور ہم ساکتا ہے باش دیکھر خوبصورت بچاس بچاس بچاس